دیس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں ناظرین غیر ملکی خبریسہ ایجنسی کی ریپورٹس کے مطابق بابا وانگا کی جانب سے کی گئی پیش گوئیوں میں سے 80 فیصد درست ثابت ہوئی بابا وانگا کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہزادی دیانہ کی موت سوویت یونین کے خاتمے جرمنی کے مشرق اور مغرب کے اتحاد اور دوہزار چار میں تھائی لینڈ کے سونامی جیسی بڑی پیش گوئیاں کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے دوہزار بائیس کے حوالے سے بھی چند پیش گوئیاں کی تھی جن میں سے دو یعنی خطرناک زلزلے اور سیلاب کا خطرہ اور پینے کے پانی کی قلت سچ ثابت ہوئی بابا وانگا ایک حادثے میں نابی نہ ہوئی تھی جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں مستقبل دیکھنے کا ہنر قدرتی طور پر موجود تھا ان کی پیدائش انیس سو گیارہ میں ہوئی تھی جبکہ ان کی موت انیس سو چھانوے میں ہوئی یہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کی حکیم بلکہ مذہبی پیش بابی تھی جنہوں نے سال پانچ ہزار اناسی تک کی پیش گوئیاں کی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی بابا وانگا کی مطابق سال دوہزار تیس میں آنے والی نسل کو لیبارٹیس میں تیار کیا جائے گا یعنی یہ رجحان بڑھ جائے گا کہ لوگ اپنے بچوں کی پیدائش لیبارٹریس میں کروائیں گے اس کے علاوہ وہ لوگ اپنے بچوں کی پیدائش سے قبل ان کے رنگ اور خصوصیات کا بھی انتخاب کر سکیں گے نہ صرف یہ بلکہ بابا وانگا نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ قدرتی پیدائش پر پابندی آئید کر دی جائے گی انجہانی نجومی کے مطابق دوہزار تیس میں زمینی مدار کے تبدیل ہونے کے بحضے امکانات ہیں جس سے محولیاتی تبدیلی رونما ہوگی گلوبر وارمنگ اس حد تک ہوگی کہ لوگوں کے لیے پریشان کل حالات پیدا ہو سکتے ہیں ایسا چھپن سال قبل ہوا تھا دوہزار تیس کے حوالے سے بابا وانگا کی جانب سے ماضی میں کی گئی پیش گوئیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ زمین پر رہنے والے لوگ خلائی مخلوق کے حملے میں مارے جائیں گے پیش گوئی کے مطابق یہ دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ہو سکتا ہے سال نو میں ایک پاور پلانٹ میں بڑا دھماکہ ہوگا جس سے زہریلے بادل بنیں گے یہ بادل ایشیا پر اثرات مرتب کریں گے اس کے نتیجے میں بھارت سمیت کئی ممالک میں سنگین نویت کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں